جب آپ جتنا جلدی نکلنے کی کوشش کرو نا تو ہوتا یہ ہے کہ صبح اٹھتے ہو اور آپ کی کار پیچھے سے بلاگ ہوتی ہے ہاں جی گوڈ مارننگ اور یہ آج ہمارا ڈے ٹو ہے اور ڈے ٹو پہ ہم نے کافی ساری جگہ پہ جانا ہے تو اگر آپ نے ڈے ون کا بلاگ نہیں دیکھا تو اس میں ہم نے وارٹر میٹس اور ویلی آف دا راکس کور کیا تھا وہ آپ ابھی چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں اور اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کار لیں اور اگر یہ والی ہو یا ڈے ون کی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک بھی کار دیں ہاں جی بڑی خواری کے بعد ادھر ہم پہنچ آئے ہیں لیکن دو تین چار پانچ شے دفعہ گوگل میپ نے رستہ غلط بتایا تھا لیکن یہ جگہ مجھے پسند پڑی تھی کیونکہ یہ بھی نہ ہیڈن پلیس ہے یہ گوگل میپ سے بھی نہیں پتا چلتا اب میں نے اس سے تقریباً ایک میل دور کا میپ ڈالا تھا ادھر روڈ جا رہی تھی تو اس روڈ سے نہ پھر ادھر گاری کھڑی کی ہے اب ادھر سے پیدل جائیں گے وہ ہیڈن پلیس پہ کیونکہ میرا دل ایک دو ہم نے کینسل کر دیا ہے کہ رہنے دو اب رستہ نہیں جاتا جانے کا فائدہ لیکن آپ فائنلی ایک میل دھوٹھ ہو اسے گاری کھڑی کرنے کی جگہ ملی ہے اب ادھر سے ہم پیدل جائیں گے وہ پیچھے آپ یوز دے سکتے ہیں آپ کو آگے نا ایک اور چیز دکھاتا ہوں میں یہ ایک انہوں نے ادھر کشتی کھڑی کی ہوئی ہے صحیح نا پرانے زمانے کی ہے پتہ نہیں یا ویڈ وار ٹو وغیرہ ہوتی ہیں اس میں یہ یوز کرتے تھے تو ابھی ہم پیدل جائیں گے اس ہیڈن پلیس پہ ہاں جی پہنچ تو آئے ہیں وہ سامنے جگہ نظر آ رہی ہے لیکن اس سیزن میں دور سے اتنی خاصلی نظر آ رہی لیکن یہ وہ جو نیچے ویوز ہیں نا وہ وہاں تک جائیں گے اور وہ پیچھے ہم وہ گراؤنڈ سے آئے ہیں یہ ساری پاری ہائک کر کے وہ نیچے پھر گراؤنڈ جانا ہے وہ ادھر ادھر سے پھر دوبارہ اوپر ہائک کر کے اور پھر ادھر سے نیچے اترنے ہیں وہ میرے پیچھے جو پہاڑ ہے نا وہ وہ یہ پیچھے سارے یہ سارے ہائک کر کے یہ ویو یہ ویو دیکھنے آئے ہیں کیونکہ اوہ ای لاب دیکھنے آئے ہیں میرے پیچھے یہ پتھنوں کی شیفز دیکھیں بس آپ نا سینس چیک کریں سارے پیسے اسی سینس کے ہیں یعنی جس جگہ پہ جانا ہے ابھی نیچے ان پتھروں پہ چل کے وہ سامنے پہری کے بیچ میں جانا ہے وہ ادھر آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہیڈن پلیس کیا ہے ہاں جی یہ وہ ہیڈن پلیس ہے جس کی لیے ہم نے تقریباً اپنا نا آدھا دن ضائع کی ہے ادھر پہنچنے تک گوگل بار بار غلط لارہا تھا ہم گاری کھڑی کر کے پیدل آگے صرف یہ جگہ دیکھنے کے لئے لیکن جب یہاں پہنچے ہیں تو اس سے بھی خوبصورت یہ جو پتھر ہے نا یہ سارے یہ اس سے بھی خوبصورت جگہ ہے لیکن یہاں آنے تک تین دفعہ ہائک کرنی پہ ایک دفعہ پہاڑ کے اوپر چڑھے پھر نیچے اترے پھر اوپر پھر نیچے پھر اوپر پھر نیچے اب پھر نیچے اترے ہیں یہ بالکل سی لیول پہ آتے ہوئے لیکن ادر سے انفارچونیڈلی پھر اوپر چڑھنا ہے اور پھر آپیں ڈاؤن کر کے جانا ہے لیکن تھوڑے سے معمولی سے پیسے پورے ہو گئے ہیں اس جگہ پہ آگے آگے اب دیکھتے ہیں اگلا دن کیسا گھلتا ہے آدھا دن اس وارٹر فال کے لئے ضائع کر دیا تھا جو گوگل پہ کہیں بھی نہیں آتا اس کو اب کہہ سکتے ہیں ہیڈن پلیس موسیقی بے کھڑا تے کن بھنی سٹاں موسیقی بے کھڑا تے کن بھنی سٹاں مٹے مہبوب دیچے موسیقی موسیقا 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 جہاں سے چل کے آ رہے ہیں اب یہ اوپر جانے ہیں اور اس کے بعد پھر نیچے اترنا ہے پھر اوپر جانے ہیں وہاں رہی گئے رام صاحب تو سنید اور صحیح جہاں تاروں کی طرح نیچے بندے نظر آ رہے ہیں یہ ادھر سے نیچے اترنا ہے وہ جہاں وہ چھوٹے چھوٹے بندے جا رہے ہیں ادھر سے فول نیچے جا کے وہ آگے پہاڑی پھر چڑھنی ہے اس کو چڑھکے پھر نیچے اترنا ہے ہاں finally اتنی لمبی ہائک کر کے گاری میں پہنچ آئے ہیں اب ہم نے جانے ہیں لانچ کریں گے اس کے بعد ہم после from point two پہ جائیں گے اس کا ابھی کوئی پتہ نہیں پہلے لانچ کریں گے اور ریسٹ کریں گے ہوئے 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 مہلا کچھ نہ کچھ ہو ہاں جی ہم ہاں جی ہم ٹینٹیجل ویلیج میں پہنچ آئیں یہاں پہ جو سب سے فیمس جگہ وہ ٹینٹیجل کاسل ہے لیکن اس کے لئے ٹکر لینے پڑتے ہیں جو ہم نے نہیں لیے اس کی دو وجہ ہیں ایک وجہ یہ ہے کہ وہ سارا ٹوٹا ہوا ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ بہت مہنگ ہے اور آپ لانچ کے لئے جگہ ڈونڈ رہے ہیں لیکن لانچ کے علاوہ ہر جگہ صرف بارز ہی بارز ہیں وہ بھی ساری آؤڈ ڈور تیز دوپ میں یہ پسینہ دیکھ سکتے ہیں تو کوئی چکن رہے ہیں آپ لانچ کی جگہ ہو سکتا ہے کہ آپ بیچ والی سائٹ پر چلے جائیں ٹیک بے کر کے چلیں دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے میں آپ کو بھی یہ جو گاؤں ہیں میں اس کے تھوڑے سے بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں موسیقی ہاں جی ابھی ہم ادھر لانچ کرنے آئیں ایک ادھر کارنش ریسٹورنٹ ہے ادھر ادھر سے فیش ان چپس ملتی ہے کیونکہ فریش ہی ادھر کی فیمس ہے کیونکہ سی سائیڈ ہے تو ادھر لانچ کریں گے اس کے بعد اپنی سیکنڈ ڈیسٹینیشن پر جائیں گے موسیقی موسیقی ہاں جی ابھی فیش ان چپس کھائیں ہیں اور کمال کے فیش ان چپ سے جو بہت مزے کے تھے اب ہم جا رہے ہیں اگے بیچ والی سائٹ پہ موسیقی 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 یہ دو چیزیں ادھر کی بہت فیمز ہیں تقریباً ایک سو سال سے اوپر ٹائم ہو گئے یہ بنا رہے ہیں ہاں جی جو دوسری جگہ ہے وہ یہ ہے میرے پیچھے اور یہ ادھر پیچھے کیوز ہیں لیکن ادھر جاتے ہوئے اب اتنا تھنڈا پانی ہے تو اتنا تھنڈا پانی ہے کیا بتا ہوں آپ کو وہ پیچھے یہ پیچھے کیوز ہے یہ بڑے پتھر کے پیچھے ہیں ساری کیوز جو ادھر جاتا ہے لیکن تھنڈا پانی ہے ادھر میں لے کے نہیں جا سکتا ادھر پیچھے ایک چھوٹا سا واتر فال ہے بلکل چھوٹا سا وہ پیچھے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ اور سیکنڈ پلیس یہ ہے تو بہت یک تھنڈا پانی ہے لیکن اب آئے ہیں تو ناہ کے ہی جائیں گے فائنلی ابھی دوسرے ہوتل میں بریٹ لگائی ہے آج ڈے ٹو ہے اور ڈے ٹو میں یہ ہوتل بھی ٹو ہے تو ابھی ڈھانگوں میں بہت سکتا ہے لیکن ابھی تقریباً کیا ٹائم ہو رہے ہیں سکس فورٹی وان ہو رہے ہیں تو ابھی پھر سانسیٹ کے لیے کسی بیچ پہ جائیں گے شاہ وائنگ گزاریں گے اس کے بعد دینر بغیرہ کا دیکھتے ہیں لیکن یہ ہوتل وہ پہلے والے ہوتل سے بہت اچھا ہے یہاں پہ فائنلی ائر کنڈیشن بھی آئے پسینہ تو نہیں آئے گا نا تو نیم بھی اچھی آئے گی لیکن کال صبح جیس جگہ ہم نے جانا ہے جو آپ ولاگ نمبر 3 میں دیکھیں گے اسے نیکس ولاگ میں وہ جگہ صبح اس میں تقریباً 10 سے 11 پوائنٹ کور کرنے اور سارے واغ پہ ہیں ہاں جی یہ میرے پیچھے ویو دیکھیں آج ہم نے شام وہاں گزارنی ہے جگہ دیکھنے آیا تھا اب میں چیرز بغیرہ لے آؤں چیرز پہ بیٹھیں گے اور مس سام گزاریں گے اور وہ پیچھے یہ پیچھے کاسل ہے جہاں ہم نے آخری دن جانے ہیں کیونکہ آخری دن کے ٹکٹ بک ہوئے ہیں تو اس میں سے بھی بڑے مزے کا رستہ ہے پانی کے بیچ میں سے جاتا ہے وہ رستہ وہ آپ کو اس سے جو اگلا ہوگا اس سے اگلا ولاگ ہوگا اس میں بتا چلے گا ابھی میں اتنا دور چل کے کار کے پاس چلا گیا اور چابییں میں نے لئینا اور اب وہ بیغم چل کے آرہی ہے یہ چابییں دینے اور ہاتھ دے رستے میں چل کے جا رہا ہوں کوئی بھی ایڈوینچر ایزی نہیں ہوتا بہت چلنا پڑتا ہے یاڑ بہت آلو موسیقی 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 سچل سارا نوری لاہی علی علی دی ہے ہمراہی علی علی دی ہے ہمراہی علی دی ہے ہمراہی علی دی ہے ہمراہی علی دی ہے ہمراہی مہین یار دی گڑھولی بھر دی مجھے ہی تک ہاں جی نہ ہاں تک ہے آج کا دن تمام دینر اچھا مل گیا تھا آج ایک کی ترسٹورن تھا حلال تھا حلال پیزا مل گیا تو کل کی ترس آچار کے ساتھ بریڈ نہیں کھانے پر ہی تو کل جو اچار لیا تھا تو جان وہ نہ لیک تھا وہ شاہ پر ادھر پڑا رہا ہو دیکھیں اب یہ ہٹل کا کمرہ حراب ہو گیا لیکن ہی رہ ہوتا رہتے ہیں لیکن آج کا ولاگ ادھر ہی ختم ہوتا ہے اگر آپ نے اسے پچھلا ولاگ نہیں دیکھا تو وہ جا کے دیش لیں وہ اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے کیونکہ اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور تھوڑا بہت لائک بھی کر لیں مرضی آپ کی کرنا ہے تو کر لیں فائدہ آپ کا ہی ہے تو آج کے لئے اہلا حافظ see you in the next mission